اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو میرے نام افدر امان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو انہیں زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایک سیلے کے پندرہ گریٹ کی جوپس کے حوالے سے سندھائی کوٹ کے اندر کل جو ہے وہ سامات تھی تو اس حوالے سے یہاں پر کیٹین نیوز کے اوپر جو خبر چل رہی تھی کہ آپ کا جو سٹیج جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ مختلف ذرائع کے حوالے سے اور بھی خبریں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو یہاں پر بتائیں گے اور یہ بہت زیادہ کیٹین نیوز جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیج جو ہے وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں پر ڈان نیوز کے حوالے سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیج ختم ہوا یا نہیں ہوا تو یہاں پر کنفیجن بہت زیادہ مچ چکی ہے اور یہاں پر کینڈیٹ پوچھ رہے کہ پابندی یعنی اسٹے ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام تر تفسیرات بتائیں گے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنے تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹیک جوپسل نوٹفیکیشن اپڈیٹ سے یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلی شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو سماتے اس کے اندر کیٹین نیوز کے اوپر خبر چل رہی تھی اور اس حوالے سے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ذرائع کے مطابق آپ کی جو پابندی جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہے لیکن یہاں پر صبح جو ہے وہ یہاں پر یہ ڈان نیوز کی اخبار ہے اس کے اندر یہاں پر تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ ایکسٹینڈس سٹے آرڈر اگنسٹ اپوائنٹمنٹ ان سندھ تو یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ تو یہاں پر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو کل سمات ہوئی تو اس کے اندر یہاں پر جج صاحب جو تھے وہ دوسرے کیس کے اندر مصروف تھے جب ٹائم ہوا تو اس کے بعد جج نے دیا ہے فائنلی آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ سمات کی تاریخ یہاں پر دے دی گئے یعنی تیرہ ماہ جو ہے وہ آپ کی نئی تاریخ بتا دی گئے اور یہاں پر کہیں میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پابندی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے یہاں پر اب پتہ کیسے چلے کہ اندر یہ پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے پابندی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس حوالے سے ایک اور نیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کافی جگہ یہ سوشل میڈیا کے پر یہ قبریں چل رہی ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ نیا ٹیسٹ ہوگا تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو یہاں پر کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک یہ اپ ڈیٹ کے مطابع یہاں پر ڈان نیوز کو لے لیں یا کیٹین نیوز کو لے لیں دونوں ایک دوسرے خلاف بات کریں لیکن جو ہمیں صحیح چیز یعنی اتھینٹک جو وہ ہم نے آپ سے ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ اوفیشل آرڈر شیٹ جو کورٹ کہاتا ہے وہ جیسے ہی آئے گا تو ہم آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کریں گے اور اس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ذرائع کے مطابع یہ خبر آ رہی ہیں تو کیٹین نیوز نے خبر دی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں پر ڈان نیوز کے مطابع خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن جو فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے کہ آپ کی جو ہیں وہ پابندی ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ کس سے پتا چلے گا وہ چلے گا پتا آپ کے قوط کے ارڈر شیٹ سے تو یہاں پر ہم آپ کے لئے یہاں پر قوط کی جو ارڈر شیٹ ہے وہ بھی یہاں پر لے کر آئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کل کی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے یہاں پر قوط کی جو ارڈر شیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں پر جو جلسٹا своی تھے محمد احمد حسین ایڈوکیٹ وغیرہ فاروق نصیم اگرہ آپ جانتے ہیں گیم کیم کی جانب سے یہ تھی تو اس کے اندر یہاں پر مسٹر احسان ملک ایڈوکیٹ آہ ہولڈنگ دا بریف سلاودین احمد آہ ٹھیک ہے یہاں پر سہی ہے ریکویسٹ فار ایڈجنڈ آن دا گراؤنڈ آہ دس بیزی بیفور دب تو یہاں پر بھی ڈاؤن نیز والی اخبار والی بات کی جا رہی ہے کہ جو جج صاحبان تھے وہ دوسرے کیس کے اندر مصروف بات کیسٹر ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت درب میٹر سار ایڈجنڈ آہ تھرٹین سے ٹوینٹی آہ آپ کی جو ہے یعنی تیرہ مہے کو جو آپ کی نئی سامات جو ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہ کر دی گئی ہے یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیس سار رہا تھا اس کے بھی تحاری ہو جو ہے وہ وہ بھی ایڈجنڈ کر دی ہے یعنی وہ سامات ختم کر دی اور یہ بھی سامات کر دی اب آپ کی جو سماعت ہے وہ آپ کی تیرہ مائے کو یہاں پر ہوگی اسٹے کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ اسٹے کا تو نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ یہی ظاہری لگ رہا ہے کہ سماعت آپ کی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئے تو اسٹے کا جو آپ کو ختم کرنے کا یہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے تو یہاں پر یہاں پہ آرڈر شیٹ کے مطابق بات کریں تو یہاں پہ آپ کی جو پابندی ہے یعنی اسٹے جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اوفیشلی یہاں پہ کوڑ کی آرڈر شیٹ کے مطابق اب یہ پتہ کیسے جلے گا پتہ چلے گا آپ کی تیرہ مائے کو جو سنوائی ہوگی اس کے اندر آپ کا پتہ چلے گا کہ واقعی میں جو ڈان ہے یہاں کے ٹین نیوز ہے وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں یا دونوں غلط کہہ رہے ہیں یہاں آرڈر شیٹ کیا کہتی ہے تو یہ تیرہ مائے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور نائنٹی نائن پرسنٹ جو چانسز یعنی نائنٹی نائن پرسنٹ جو جو بھی یہ چیزیں وہ آرڈر شیٹ کے دیکھ کے ہی آپ کی یہاں پر آپ کو سمجھ جانے چاہیے کہ آپ کی ایک آرڈر شیٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کی پابندی ختم نہیں ہوئی اسٹے ختم نہیں ہوا اور آپ کا جو کیس ہے اس کی سنوائی صحیح طریقے سے ہوئی نہیں اور تاریخ آپ کو دے دی گئے تو انفورشنٹی بدقسمتی سے یہاں پر آپ کی جو کیٹین نیوز تھا اس نے بھی آپ کو جو ہے وہ خبر دے دی اور آپ کی دوسرے بھی ذراعہ تھے ان کے خبر ملی لیکن وہ خبر جھوٹی تھی کیٹین کے حوالے سے اور یہاں پر آپ کی جو نئی سماعت ہے وہ آپ کی یہاں پر تیرہ ماہ تک ہوگی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اوفیشل جو چیزیں ہیں ہم آپ کو جیسے ہی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پروف وگرہ لے کر آتے ہیں تو سماعت جب جلدی ہوتی ہے تو اس کے اندر ریمارکس وگرہ آ رہے ہوتے ہیں تو ذراعہ کا مطابق خبر جو آ رہی ہوتی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن جو اوفیشل ورجن ہے آپ کا اس مسئلے کا وہ یہی ہے کہ آرڈر شیٹ کے مطابق آپ کی پابندی ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی آپ کا جو کیس چل رہا ہے اب تیرہ تاریخ کو ہی پتا چلے گا کہ آپ کی پابندی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یہاں پر جو سندھ کابینہ کا جلاسہ اس کے اندر یہاں پر سندھ حکومت آ رہی ہے اس کو ختم کروانے کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل اور قانون نے وزارت کو بھی یہاں پر پچھلی کابینہ اجلاس کے اندر کو آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرہ تاریخ کو جو ایڈوکیٹ جنرل کوئی سٹرونگ جو ارگیومنٹس وہ لے کر آ جائیں اور کیس کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو سکے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ تو یہاں پر جڑے رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ